بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جناب اینہ یوٹیوب چینل دوستو داسو ہیڈرو پاور پرجیکٹ یہ پاکستان کا زیر تعمیر ایک پن بجلی کا منصوبہ ہے کیونکہ پاکستان کے صبح خیبر پختنخا کے زلہ اپر کوئستان میں داسو ٹاؤن سے سات کلومیٹر اپسٹریم میں انڈس ریور پر بنایا جا رہا ہے یہ ایک رن آف دی ریور ہیڈرو پاور پرجیکٹ ہے جو کہ اپنی تکمیل کے بعد 4,320 میگا وارٹ سستی بجلی پیدا کرے گا یہ سستی بجلی پاکستان میں گھروں کو بھی ملے گی اور اس سستی بجلی سے انڈسٹری بھی چلائی جائے گی یہ منصوبہ پاکستان میں زیر تعمیر ہیڈرو پاور جنریشن کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جو کہ سالانہ 21 ارب یونٹ سستی بجلی پیدا کرے گا داسو ہیڈرو پاور پرجیکٹ کی مین سائٹ وفاقی دار الحکومت اسرانباز سے 345 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جبکہ دیامر باشا ڈیم سے جو کہ پاکستان کا زیر تعمیر سب سے بڑا ڈیم ہے اس سے یہ منصوبہ 74 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم میں دریائے سندھ پر بنایا جا رہا ہے دریائے سندھ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریاء ہے اور اسے دریاؤں کی ماں بھی کہا جاتا ہے دریائے سندھ طبت کے قریب جھیل مپام سے نکلتا ہے اور مقبوضہ کشمیر سے اوپر سے گزرتا ہوا پاکستان کے شمالی علاقوں سے گزرتا ہے اور اٹھا کے قریب دریائے کابل بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ پنجاب اور اس کے بعد آگے سندھ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے آگے یہ بہر عرب میں شامل ہو جاتا ہے ایک اندازہ کے مطابق تقریبا پاکستان میں ہر سال 22 عرب ڈالر کا پانی ضائع ہو کر سمندر میں چلا جاتا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے ڈیمز اور ہیڈرو پاور پرجیکٹس ہیں وہ دریائے سندھ پر ہی بنائے جا رہے ہیں اور بنائے جا چکے ہیں پاکستان کا تربیلہ ڈیم بھی دریائے سندھ پر واقع ہے جبکہ دی امر باشا ڈیم اور داسو ہیڈرو پاور پرجیکٹس بھی اسی دریائے سندھ پر بنائے جا رہے ہیں کیونکہ دریائے سندھ ہی وہ وید دریائے ہے جو اس کا پورے کا پورا پاکستان کے پاس ہے اور اس میں سارا سال پانی رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب بارشیں آتی ہیں اور برف پیگلتی ہے گرمیوں میں تو یہ سارا پانی ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے زائع ہو کر سمندر میں چلا جاتا ہے اب داسو ہیڈرو پاور پرجیکٹ اسی دریائے سندھ پر بن رہا ہے اور یہ پاکستان کا حالیہ دور میں تعمیر ہونے والا سب سے بڑا پن بجلی کا منصوبہ ہے جو کہ 21 ارب یونٹ سلانہ بجلی پیدا کرے گا دریائے سندھ میں ہیڈرو پاور جنریشن کا بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے ڈیم اور ہیڈرو پاور پرجیکٹ بھی اسی دریائے سندھ پر بنایا جا رہے ہیں باقی دوسرے ہمارے دریائے ہیں جن میں دریائے جیلم ہے اور دریائے چناب ہیں ان پر اکثر تو انڈیا بند بنا چکا ہے اس پر ڈیم اس نے بنا لیے ہیں اور ان کا بہت کم پانی ہے جو پاکستان کو ملتا ہے یہ وہی دریائے سندھ ہے جو کہ پاکستان میں پورے کا پورا پاکستان کے پاس ہے داسو ہیڈرو پاور پروجیکٹ کی کنسٹرکشن جنوری دو ہزار بیس میں شروع ہوئی اور چینہ کی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی سی جی جی سی اس پروجیکٹ کی مین کنٹریکٹر ہے جو کہ مین ڈیم اور ڈیویجن ٹینل کو تعمیر کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں جو کہ اس کمپنی کے ساتھ مل پر اس پروجیکٹ سائٹ پر کام کر رہی ہیں داسو ہیڈرو پاور پروجیکٹ کو وائٹر اینڈ پاور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی یعنی وابڈا کی سپرویجن میں بنائے جا رہا ہے اور اس پروجیکٹ کو دو سٹیجز میں تعمیر کیا جا رہا ہے سٹیج ون اور سٹیج دو سٹیج ون میں تین سو ساٹھ میگا وارٹ کے چھے پاور جونٹس لگائے جا رہے ہیں جن سے دو ہزار ایک سو ساٹھ میگا وارٹ سستی بیجلی پیدا ہوگی جو کہ نیشنل گرڈ سسٹم میں شامل ہو جائے گی اور اس کی سٹیج ون دو ہزار چھبیس میں مکمل ہو جائے گی پلان کے مطابق جب دو ہزار بیس میں اس کی کنسٹرکشن شروع کی گئی تھی تو پلان یہ تھا کہ پانچ سال کے بعد دو ہزار پرچیس میں اس پروجیکٹ کا سٹیج ون مکمل ہو جائے گا لیکن اسی دوران ایک سانیہ ہوا جس میں چینیز بس پر اٹیک کیا گیا اور اس میں دس چینیز اپنی جان کی بازی ہار گئے اس اٹیک کے بعد دوبارہ کام ریزیوم ہوا لیکن اس میں کافی سارا ڈیلی ہو گیا اب دوبارہ اس سائٹ پر کام کا آغاز کیا گیا اور دس مختلف جگہوں پر بیق وقت کام شروع کیا گیا ہے کام بہت تیز رفتاری سے جاری ہے اور انشاءاللہ دو ہزار چھبیس تک اس کا سٹیج ون مکمل ہو جائے گا جبکہ اس پروجیکٹ کا سٹیج ٹو دو ہزار اٹھائیس میں مکمل ہو گا جس سے مجموعی طور پر یہ اس پورے ہیڈر پاور پروجیکٹ سے چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ بجلی نیشنل گریڈ سسٹم میں شامل ہو جائے گی یہ پروجیکٹ ایک رن آف دی ریور ہیڈر پاور پروجیکٹ ہے جس میں پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑی جھیل بنائی جائے گی یہاں پہ ڈیم کی انجائی دو سو بیالیس میٹر جبکہ اس کی لمبائی پانی سو ستر میٹر رکھی جائے گی ڈیم کا سٹریکچر ایک آرچ شکل میں بنایا گیا ہے کیونکہ آرچی سی یعنی رولر کمپیکٹ کنکریٹ سے بنایا جائے گا سپل وے کے لیے آٹھ ریڈیل گیٹ بنائے جا رہے ہیں جو فلڈ کے دوران پانی کو کنٹرول کریں گے اور جب بہت زیادہ پانی یہاں پہ آئے گا تو اسے انہیں کھول دے جائے گا جس سے پانی کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایکسٹر پانی کو بھی ڈیم سے فلش کرنے کے لیے یہ گیٹ استعمال کیے جائیں گے مین ڈیم سائٹ پر کام کرنے کے لیے دریاء کو موڑا جانا بہت ضروری تھا جس کے لیے دو ڈیورجن ٹرنلز بنائی گئی ہیں ایک ڈیورجن ٹرنل دریاء کی لیفٹ سائٹ پر جبکہ دوسری رائٹ سائٹ پر بنائی گئی ہے لیفٹ ٹرنل کی لمبائی 1120 میٹر ہے جبکہ رائٹ ٹرنل 950 میٹر لمبی ہے پاور جنریشن سسٹم دریاء کی لیفٹ سائٹ پر بنائی گیا ہے اس کے لیے پاور ہاؤس انڈر گراؤنڈ بنائی گیا ہے جہاں پر پہلے سٹیج پر چھے جنریٹر لگا جائیں گے جن کو چھے ٹرنل چلیں گی اور اس سے 2160 میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی داسو ہیڈرو پاور پرجیکٹ پاکستان کا زیر تعمیر سب سے بڑا ہیڈرو پاور پرجیکٹ ہے جو کہ 4320 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا اس بجلی کو نیشنل گریڈ سسٹم سے جوڑنے کے لیے دوپیر سے داسو تک 132 کیوی ٹرانسمیشن لائن پر بھی کام کیا جا رہا ہے پرجیکٹ کا سیول ورک بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے ڈیویرجن ٹینلز تقریبا مکمل ہو چکی ہیں اور دس مختلف سائٹ پر بیگ وقت کام چاری ہے جس وجہ سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ پرجیکٹ 2026 سے پہلے پہلے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا داسو ایڈرو پاور پرجیکٹ بڑی تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کے بارے میں تمام لیٹسٹ انفرمیشن ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن بھی پریس کر لیں کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر ایسی انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آئی کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا کیا لکھی گا اللہ نگے بان